حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں اور بہت بڑے صحابی کے بیٹے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بار سہرہ کی طرف نکلے جنگل کی طرف دیکھا کہ ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے فٹے حال کا ہے غریب آدمی ہے بکری چرا رہا ہے اس کے بعد گئے اور اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ امیان نوجوان تم ایک بکری میرے ہاتھ پر فروخت کر دو اس نے کہا کہ حضرت میں تو بکریوں کا چرواہاں ہوں نوکر ہوں اس کا مالک نہیں ہوں میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے یہ بکریہ میں کسی کے ہاتھ بیش سکوں کہا دیکھو میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں تدبیر یہ ہے کہ اتنی ساری بکریہ ہیں اب وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا دوسرے اگر اندازہ ہو گیا کہ ایک بکری کم ہو گئی ہے تو سہرا جنگل ہی ہے مالک سے یہ کہہ دینا کہ بکری ایک بھیڑیاں لے کے چلا گیا اس نوجوان کو برا شاک لگا کہ ایسا گذرک آدمی اور مجھے ایسی باتیں سکھا رہا ہے ایسی ہیلہ سادھی اور فریم کی باتیں سکھا رہا ہے چیٹ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے کہا بڑے میاں تم کیسی بات کرتے ہو این اللہ اگر میں اپنے اس مالک کو دھوکہ دے دوں تو اللہ کو کیسے دھوکہ دوں گا اللہ کہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اتنی خوشی ہوئی اس نوجوان کے اس جواب سے مقصد تو امتحانی تھا چلے گئے اس کے مالک کے پاس ڈائریکٹ کہا کی تم اپنا غلام میرے ہاتھ پہ بیج دو کہا نہیں بھائی یہ غلام تم بڑا ہے بڑے کام کا ہے بڑا ایمان دار ہے کہا اس بات کا اندارہ تو میں نے کر لیا لیکن اس غلام کو تم جتنی قیمت چاہو گے میں دوں گا یہ میرے ہاتھ پہ فروض کر دو غلام کو خلید لیا اس کے بعد کہا جتنی بکریہ ہیں اس ساری بکریہ بھی میرے ہاتھ پہ فروض کر دو وہ بکریہ بھی خلید لی اور اس لڑکے کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا تمہارے ایک جملے میں آج تمہیں دنیا میں آزاد کرا دیا اور مجھے امید ہے کہ قیامت میں بھی یہ تمہیں نفع بخص ثابت ہوگا جاؤ آج سے تم آزاد ہو اور یہ ساری بکریہ بھی تمہاری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجھے 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 مجھے